رام کو اور کرشنی کو ہم ولی مانتے ہیں ہماری کتاب میں موجود ہے رام کا جب نام آ جائے تو عدب سے لینا اگر رام کا نام عدب سے نہیں لیا جبکہ یہ ولی ہیں تو یہ بے عدب مسلمان ہیں مفتی علیہ السلام نے ہندوستان میں رہنے والے سب ہی لوگوں کو ہندو اور بھگوان شیف کو سب کا پتہ بتایا پورو شنکر پورتی ہاں شنکر جی ہمارے باپ ہیں شنکر کہی یہ واسطبک آدھار ہمارے ذہنوں سے نکل گئے ہیں کاربن آ گیا ہے اس کو صاف کرنا پڑے گا حضرات حیل سنت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے اللہ ورید الذین آمنوا يخرجوهم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاؤهم الطاغوتوا يخرجونهم من النور الى الظلمات برادران ملت اسلامی اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے اللہ پاک ولی ہے والی ہے ایمان والوں کا دوست ہے ایمان والوں کا انہیں اندھیریوں سے نکال کر اجالے کی طرف لاتا ہے اور پھر فرماتا ہے کہ شیطان دوست ہے کفار کا ظالموں کا کہ انہیں اجالے سے نکال کر ظلمات کی طرف لے جاتا ہے برادران ملت اسلامیہ آپ دیکھیں یہاں پر سامنے اور فیصلہ کریں کہ یہ مسلمان ہیں یہ جو اوپر والی ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں یہ کہہ رہا ہے کہ جب جب رام نے جنم لیا ماذا اللہ رب العالمین یہ اسلامی عقیدہ ہے ہی نہیں اسلامی عقیدہ یہ ہے کہ جو بندہ ایک مرتبہ پیدا ہو گیا پیدا ہونے کے بعد جنم لینے کے بعد جب وہ اس دنیا سے اگر چلا گیا تو دوبارہ وہ کبھی بھی جنم نہیں لے گا بلکہ اس کے زندگی کے اندر اس نے جو عمال کیے اس پر اس سے باز پرس ہوگی حساب و کتاب ہوگا برادرانی ملت اسلامیہ یہ مردود کہتا ہے کہ جب جب رام نے جنم لیا مطلب رام بار بار جنم لیتا ہے اس کے مطابق اور پھر وہ کہتا ہے تب تب پایا ونواس بہرحال تو برادرانی ملت اسلامیہ پتہ چل گیا کہ بندہ مسلمان تو نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ مسلمان ہوگا تو نات پڑھنے سے تکلیف سرکار امام حسین کا ذکر کرنے سے ان کو تکلیف اور دیکھو تو مطلب رام کے بھجن گانے سے ان کو کوئی تکلیف نہیں ہے اچھا آپ دوسری طرف آ جائیں نیچے والے کو دیکھیں نیچے والا کہتا ہے کہ رام اللہ کا ولی ہے ماذا اللہ رب العالمین اللہ کی پناہ وہابیوں دیوبندیوں کا ایمان کہاں جا کر ختم ہوگا پتہ نہیں ماذا اللہ رب العالمین پہلی بات تو ان کے پاس ایمان ہی نہیں ہے اگر ایمان ہوتا تو اس قسم کی بات ہی نہیں کرتے اور حضرات دیکھنے والوں پر مجھے حیرت ہوتی ہے جو وہابی دیوبندی دیکھتے ہیں دیکھنے کے باوجود بھی انہیں شرم نہیں آتی غیرت نہیں آتی اور ان خبیصوں کا وہ ساتھ نہیں چھوڑتے بلکہ پھر بھی ان کی حمایت کرتے ہیں یہ کہہ رہا ہے کہ رام اللہ کا ولی ہے ماذا اللہ رب العالمین قرآن مقدس اسے ارشاد فرماتا ہے ان اولیاء ہو اللہ المتقون قرآن مقدس کہتا ہے کہ اللہ کے ولی پرحزگار ہوا کرتے ہیں قرآن کہتا ہے اللہ کے ولی وہ ہوتے ہیں جو ایمان لاتے ہیں اور پھر پوری زندگی متقی ہو کر گزارتے ہیں برادران ملت اسلامی اللہ کے ولی وہ ہوتے ہیں یہ قرآن مقدس کے ارشاد اب یہ کہتا ہے کہ رام اللہ کا ولی ہے اور پھر اس کے فوراں بعد یہ بھی وہی کہتا ہے کہ جب جب رام نے جنم لیا ماذا اللہ عقیدہ تو پھر اس نے بھی بتا دیا تو بھائی میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں وہابیوں دیوبندیوں سے کہ یار توپی اور داڑی لگا کر کے لوگوں کو بہکاؤ مت کہ ہم ملہ ہیں مولوی ہیں ہم مسلمان ہیں ہماری بات مانو بلکہ اگر تم کو ادھری جانا ہے گھر واپسی کرنا ہے اور تم اپنا دھرم بیج کر کھا چکے ہو تو کم سے کم ٹیکہ لگا دو اور خلے عام بنداس بھجن پڑو کون تمہیں منع کر رہا ہے لیکن داڑی رکھ کر کے توپی لگا کر کے مسلمانوں کو گمراہ کرتے ہوئے مسلمانوں کو بہکانی کی کوشش کرنا اور کہنا مسلمان ہیں اور اس قسم کی حرکتیں کرنا تاکہ مسلمان تمہیں دیکھنے کے باوجود بھی اسمجھے نہیں ہے داڑی توپی والا ہے یہ کیسے ایسا ہو سکتا ہے تو حضرات ایک بات یاد رکھیں اسلامی نقطہ نظر سے ہر آدمی داڑی توپی والا مسلمان نہیں ہوتا اگر داڑی اور امامی والا مسلمان کے لئے اس لئے مہربانی فرمائے اپنے امار کو بچائیں ان سے خود بھی بچیں دوسروں کو بچانے کی کوشش کریں